بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی عالی قسم کی دو چٹنیاں جو کی شاتی بیاہوں پر تیار کی جاتی ہیں ان کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کپ دھنیے کے پتے لیے ہیں اور آدھا کپ میں پودینے کے پتے لوں گی ایک عدد ہری مرچ لی ہے میں نے اور یہ میں نے درمیانے سائز کی لی ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے جس قدر آپ مرچ کا استعمال کرتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چاہیں تو اس میں دو مرچ ڈال لیں یہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے جو زائق آپ کو پسند ہے دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے روسٹڈ پیسن لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ نمک اور ساتھ میں چھٹکی بھر اچھوائن لی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے لیمن جوس کا اب ہم اس کو پیس لیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ پیس لیں چاہے تو آپ سلوٹے پہ اس کو پیس سکتے ہیں چاہے تو مشین کی مدد سے اس کو پیس لیں جیسے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو بغیر پانی ڈالیں اسی صورت میں پہلے پیسیں گے اب آدھا کپ پانی ڈال کی دوبارہ اس کو ہم جو ہے بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو جو ہے کرش کریں گے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے ناظرین دو سے تین منٹ لگتے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھا کلر آیا ہے اس کو بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے اب شادی بیعہوں پر تیار کی جانے والی آلو بہارے کی چٹنی جو کہ بہت ہی مزے کی ہے ہم اس کی ریسپی دیکھیں گے وہ کیسے تیار کی جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے لیے ہیں تیرہ سے چودہ دانیں خوش کلو بہارے کے ایک کھانے کا چمچ میں نے املی کا لیا ہے ہم اس کو اُبال لیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو چلے پر اُبال لیں گے پانی میں نے دو کپ لیا ہے پانچ منٹ کے بعد اس کو چلے سے اتار کے تھنڈا کر لیں اور تھنڈا ہونے پر اس کی جو ہے ہم گھٹلیاں جو ہے تمام کی تمام ریموف کر لیں گے گھٹلیاں ہم نکالیں گے سب یہ جو الوہارے کی گھٹلیاں اور ساتھ ہی ہم املی کی گھٹلیاں بھی جو ہے اس میں نکال لیں گے اور اس کو ہم بیٹ کریں گے میک شور کر لیں کہ آپ نے تمام گھٹلیاں نکال لی ہیں کوئی گھٹلی اندر رہنا چاہے اب ہم اس کو جو ہے بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے اس صورت میں ہم اس کو بیٹ کر لیں گے ایک منٹ کے لیے آپ اس کو بیٹ کریں اور دوبارہ آپ اس کو چولے پہ چڑھا دیں پکانے کے لیے بہت مزے کی بہت شاندار اور لا جواب ذائقہ ہے اس کا گھٹی مٹھی سی آپ بنائیں گے تو یاد کریں گے شادی بیاہوں پہ یہ تیار کی جاتی ہے عاموماً تو اس کا ذائقہ مجھے تو بہت ہی پسند ہے اس میں میں نے چار سے پانچ جو ہے کھانے کے چمچ چینی اور ایک کھانے کا چمچ جو ہے میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ریڈ کلر ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک چائے کا چمچ جو ہے کالی مرچ پسی ہوئی ہم ڈال دیں گے ناظرین آپ یہ تیار کریں گے ریسپی تو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے یہ چٹنی آپ جب کبھی بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ فرمائش آئے گی کہ یہ بنائیں آپ آپ کو اگر ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی ریسپی آپ کو بروقت موصول ہو سکے تو ناظرین دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ دیکھنے اور سننے کا اللہ حافظ